جی جناب تو شویب اور سانیہ کی طلاق کی خبریں منظر عام پر آئیں تو سانیہ مرزا کے والد نے بھی خاموشی توڑ دی ہے سانیہ کے والد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ طلاق شویب ملک نے نہیں دی بلکہ شویب ملک کے دوسری خواتین سے تعلقات کے بعد سانیہ نے خود خلا لی سانیہ کے والد عمران مرزا نے مختصرا بتایا ہے کہ ان کی بیٹی نے اسلام میں عورت کو دیے گئے حق خلا کا استعمال کیا جو کہ عورت کی جانب سے شوہر کو طلاق دینا اور اس سے طلاق لینا ہوتا ہے ذرائع کے مطابق سانیہ مرزا کی شویب ملک سے طلاق کی بڑی وجہ شویب ملک کے دوسری خواتین سے تعلقات تھے سانیہ مرزا شویب ملک کی دوسری خواتین کے ساتھ میل ملاب سے خوش نہیں تھی سانیہ اپنے شوہر شویب ملک کے دوسری خواتین سے تعلقات کو ایک عرصے تک نظر انداز کرتی رہی اور پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر سانیہ مرزا نے انتہائی قدم اٹھایا شویب ملک کی سانیہ سے طلاق پر کرکٹر کے گھر والے انتہائی رنجیدہ ہیں اس بات کا انکشاف شویب ملک کی بہنوئی عمران زفر نے کیا شویب ملک کے بہنوئی عمران زفر نے کہا کہ شویب اور سانیہ کے تعلقات خراب ہونے پر شویب ملک کی فیملی دبائی بھی تھی اور شویب ملک کا قاندان دو ہزار بائیس کے آخر میں دو ہفتے دبائی رہا دونوں کے گھر قیام کے دوران تعلقات خوشکوار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی شویب ملک کی فیملی سانیہ مرزا سے طلاق کے حق میں نہیں تھی ذرائقہ بتانا ہے کہ قاندان نے شویب ملک کو سانیہ سے تعلقات بہتر بنانے کا کہا لیکن شویب ملک نے ایسا نہیں کیا ذرائقہ مطابق ریکٹر شویب ملک کے ادھاکارہ سانہ جاوید کے ساتھ معاملات ایک عرصے سے چل رہے تھے شویب ملک کے بہنوئی کا کہنا ہے کہ شویب ملک کی فیملی میں سے کسی نے شادی میں شرکت نہیں کی ہے ان کے اہل خانہ سانیہ مرزا سے شادی ختم ہونے پر سخت رنجیدہ ہے عمران زفر نے کہا کہ انہیں بھی شادی کا سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے خاندان میں سے کوئی شادی میں شامل نہیں تھا عمران زفر نے کہا کہ انہیں شویب ملک اور سانیہ مرزا کی الہد کی کا بہت افسوس ہے ذرائق کے مطابق سانیہ مرزا اور شویب ملک میں بقائدہ طلاق ہو چکی ہے اور قانونی حیثیت سے شویب ملک بیٹے کو دبائی میں ملتے رہیں گے شویب اور سنہ میں گزشتہ کچھ شرصے سے نزدیکیاں بڑھ گئی تھی شویب ملک نے گزشتہ برس پچیس مارچ دو ہزار تئیس کو سنہ جاوید کی سالگیرہ کے موقع پر ایک پروگرام میں ان کے ساتھ لی گئی تصویر شیئر کر کے انہیں سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی تھی اور کیپشن میں ادھاکارہ کے لیے بڑی کے الفاظ استعمال کیا تھے انہوں نے اس تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ ہیپی بردے بڑی اور ساتھ میں ہیپی بردے سنہ کے ہیش ٹیک کا بھی اضافہ کیا تھا شویب ملک کی سابقہ علیہ اور بھارٹی سابق ٹینسٹار سانیہ مرزا کا شویب ملک کی دوسری شادی پر عبدی عمل بھی سامنے آ گیا سانیہ مرزا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹراغرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں لکھا کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں سانیہ مرزا نے مزید لکھا فٹ رہنا اور مٹاپہ اور بھی مشکل ہے کرز میں رہنا مشکل ہے اور مالی طور پر نظم و ضبط اور قائم رکھنا بھی مشکل ہے اپنی مشکل کا انتخاب کریں رابطہ قائم رکھنا اور منقطع کرنا بھی مشکل ہے یاد رہے کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا نے تیرہ سال قبل اپریل دو ہزار دس میں شادی کی تھی شادی کے آٹھ سال بعد تیس اکتوبر دو ہزار اٹھانہ کو ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی دونوں سٹارز کے درمیان الیدگی اور طلاق کی افواہیں ابتدائی طور پر دسمبر دو ہزار بائیس میں بھارتی میڈیا میں شائع ہوئی تھی اور سنہ جعوید اور عمر جسوال کا نکاح اکتوبر دو ہزار بیس میں ہوا تھا نکاح کے بعد دونوں نے انسٹرگرام پر ایک دوسرے کو ٹیک کرتے ہوئے انسٹرگرام پر سٹوریز بھی شیئر کی ان کے درمیان طلاق کی افواہیں اس وقت سامنے آئی جب عمر جسوال سنہ جعوید کے بغیر عمر کی سعادت کرنے مکہ مکرمہ گئے تھے اس کے علاوہ دونوں فنکاروں نے اپنے اپنے انسٹرگرام پروفائل سے اپنے نکاح کی تصاویر بھی ڈلیٹ کر دی تھی سوشل میڈیا صارفین اور شعبس ویب سائٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ سنہ جعوید اور عمر جسوال کے درمیان علیدگی ہو چکی ہے